میری ساری سختیاں امت کے لئے برداشتے ہیں مگر رسول خدا کو کیا چاہیئے تھا؟ رسول خدا کو کسی چیز کی ضرورت تھی؟ کنتو قنزن مقفیان خدا کہتا ہے میں چھپاوا خزانہ تھا میں نے نور محمد کو خلق کیا تو وہاں رسول کو کسی صرف امت امت وہاں رسول خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے پرودگار روز قیامت میں روایت اللہ ناراکی نے اپنی کتاب میں بیش روایت کو پہن کیا ہے کہ پرودگار روز قیامت میں جب میری امت کا حساب ہونا تو صرف مجھے دکھائیے گا اور کسی کو امت دکھائیے گا یہ رسول اتنی محبت کیوں کسی اور کو نہ بتا چلے کسی اور امت کو بتا نہ چلے وہاں سے خدا نے اپنے حبیب سے کہا اے میرے محبوب میں تم سے زیادہ تمہاری امت پر مہربان ہوں میں تم سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہوں میں تمہاری امت کا حساب آپ کو بھی نہیں دکھاؤں گا میں خود کرلوں گا یہاں یہ معاملہ ہو کیوں ہے کیونکہ خدا محبت کرتا ہے خدا نے جو ہمیں اچھا بوری کی چیزیں بھیجی کیوں بھیجی ہیں اب یہ انسان سسٹم ہی ایسا ہے کہ یہ چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے انسان کے اندر ہے اس کی نیچر کے اندر ہے آپ اس کی نیچر سے اس کو جدہ نہیں کرسکتے اچھائی برائی کھشتا ہے بوک لگ رہی ہے جائے گا نیچرل ہے اس کو بوک لگنا پیاس لگنا اس کو نیچرل ہے نہیں لگے گا تو مر جائے گا اس کے آیات اسی میں موسیقی